خبر راج دھانی کے بیٹا سے ہے جہاں پر جمینی بیباد کو لے کر سیمری گاؤں میں جم کر گولی باری ہوئی ہے اس دوران سیمری نوازی گریسو سنگھ کا ستائیسور سے پت چندن کمار کو گولی لگنے سے موت ہو گئی گھٹنا کے بعد علاقے میں درست کا محول بن گیا گھٹنا کی جانکاری کے بعد بیٹا پولیس موقع پر پہنچ کر رنسندھار میں جڑ چکی ہے بتایا جاتا ہے کہ جمین کو بیباد کو لے کر یہ گولی باری ہوئی ہے جس میں ایک ہی وقت کو گولی لگی موقع پر ہی موت ہو گئی پرجن اسے اٹھا کر داناپور کے ایک نیجی ہسپتال میں علاج کے لیے لے گئے جہاں چکٹسکو نے اسے مرد گھوست کر دیا وہی پرجن نے بتایا کہ دو دن پہلے کسی بیکٹی سے جمین کو لے کر بیباد ہوا تھا اور آج جمین ناپی کے لیے چور میں او بیکٹی اسے بلائیا تھا اور وہاں پہنچا پہلے سے گھات لگایا پرادیوں نے گولی چلانا شروع کر دیا گولی باری میں بیکٹی کماری کمار کو گولی لگی اور اس کی موت ہو گئی وہی بیٹا تھانا دکچے شاہ پرسکچو ڈی ایس پی آنک کماری نے بتایا کہ جمینی بیباد کو لے کر گولی باری ہوئی ہے جس میں بیکٹی نام کا ہی وقت کو گولی لگنے سے موت ہو گئی پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے اپرادیوں کو گرفتاری کے لیے الگ الگ استروں پر چھاپے ماری کرنا شروع کر چکی کیا ہوا ہے سوچنا ملی تھی کہ ایک وقتی ہے جس کا نام چندن وقتی ہے اس میں ان کے بیچ اور لائن ڈسکیوٹ کو لے کر کے گولی باری ہوئی تھی جس میں جو بیکٹی ہیں ان کی موت ہو گئی ہے کائنڈ کا انسان پانہ بھی کیا جا رہا ہے اور ریٹ چھاپے ماری لگنے کی جائے بتایا جائے بارہ لوگ تھے سب ہتھیار سے لائس جو گولی باری کرنے آئے تھے ابھی اس پہ انمیسٹیگیشن چل رہا ہے ہم لوگ ریٹ کر رہے ہیں جیسے پتا چلے ہم اب کو اب تک کوئی گرفتاری بغیرہ ابھی تو ریٹ چل رہی ہے یہ ہے ایپی یوگوچ نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں آخر پرہلی خبروں کی پرطال تحت تک